کہ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو دین برباد ہو جاتا وجہ کیا تھی کہ بیعت کے معنی یہ تھے کہ یزید کو وہ مان لیتے اس کو ایک طرح سے انڈوس کر دیتے اس کے ہر کام کو ویریفائی کر دیتے نتیجہ یہ ہوتا کہ دین آج تک اسی چند سالوں میں ختم ہو چکا ہوتا کیونکہ فسق و فجور و شراب اور ہر چیز کو کہا جاتا کہ جائز ہے اور پھر کہا جاتا کہ یہ ان کے الفاظ میں مثلا سیدونا فلان نے اور فلان نے اور فلان نے یزید کے لیے علقاب بیان کیے جاتے ہیں کہ انہوں نے حلال کیا ہے پھر جب پوچھا جاتا کہ کیسے حلال کیا تو کہا جاتا کہ امام حسین نے ان کو اتھورٹی دی تھی امام حسین نے ماذا اللہ ماذا اللہ بیعت کی تھی پورا دین برباد ہو چکا ہوتا ابھی کچھ نہیں بچا ہوتا تو امام حسین نے دین کو بچایا اسیران کربلا نے امام حسین کے خون اور تحریک کو بچایا تو اس جانب ہم نے توجہ دلائی کہ اگر اسیران کربلا اس طرح سے بازاروں اور درباروں میں اسیر نہ کیے جاتے کہ جو یزید سوچ رہا تھا کہ وہ اس طرح سے اہل بیعت کی حرمت کو پامال کر کے اسلام کو برباد کر دے گا لیکن در حقیقت اسیروں کی اسیری کی وجہ سے مظلومیت امام حسین اور شہادت امام حسین سب کے لیے واضح ہو گئی اگلے مرحلے میں یہ ازاداری سبب ہے کہ شہیدان کربلا اور اسیران کربلا کا ذکر باقی رہے لہٰذا یہ ازاداری در حقیقت امام حسین کے خون کا بھی دفاع کرتی ہے یہ ازاداری در حقیقت اسیران کربلا کی اسیری اور قربانیوں کا بھی دفاع کرتی ہے یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ازاداری امام حسین کی وجہ سے یہ دین باقی ہے پھر ہم نے کل توجہ دلائی کہ جس طرح سے پرسوں توجہ دلائی کہ یہودیت اور مسیحیت میں تحریف ہوئی جس طرح سے وہاں پر حضرت عیسیٰ کے حضرت موسیٰ کے اوسیہ کو قتل کیا گیا کہ جنبے سے پہلے وسیع ان کے جو نبی بھی تھے جناب یوشا بن نون تھے جس طرح سے ان پر ظلم کیا گیا جس طرح سے ان کے بعد انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا بلکل ایسے ہی عالم اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کو قتل کیا گیا جس طرح سے وہ دنیا دار ریبائے پاور میں آگئے اور کوہین یعنی کاہین پاور میں آگئے اور انبیاء کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے بلکل اسی طرح سے سو کالد سم اس سو کالد اصحاب یا کمپینین پاور میں آگئے اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا جانشین بنایا تھا بارہ خلفہ کی امامت کا اور خلافت کا اور وسایت کا اعلان کیا تھا ان کو جیلوں میں ڈالا گیا ان کو قتل کیا گیا یہی کام اگلے مرحلے میں حضرت عیسیٰ کی قوم میں ہوا اور وہی پالس کے جو سبب بنا جناب استفیانوس جناب استفن کے قتل کا وہی سبب بنا کہ منظر عام سے جناب حضرت سائمن پیٹر یعنی جناب سمون صفا کی تعلیمات کو ہٹایا گیا کہ جناب شمون صفا حضرت عیسیٰ کے وسیع تھے بلکل اسی طرح سے عالم اسلام میں اہل بیت کو اسکرین سے ہٹایا گیا ان کو قتل کیا گیا ان دو عدیان میں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے جانشینوں کا چپٹر کلوز ہو گیا لہٰذا وہ دین ختم ہو گئے دین اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانشینوں کا چپٹر کلوز نہیں ہوا وہ آج تک چل رہا ہے ہم ان کا نام لینے والے ہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ان کا نام لینا ان کا ذکر کرنا افضل ترین عبادت ہے کیونکہ اس ذکر کی وجہ سے دین کی بقا ہے لہذا اسلام میں تقسیم بندی ہوئی لیکن اصل اسلام اہل بیت اور احمد صلات و سلام کی تعلیمات کے نام سے زندہ ہے اور باقی ہے سلوات پڑھیں برمحمد و علی محمد